بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کا سامنے آیا ہوں اور اس کا لنک جو ہے آپ کو میں اگر ڈسکرشن میں دے دوں تو قبول کر لیجئے گا ورنہ اس کا اوفیشل ایک ہی ویب سائٹ ہے اس کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں انٹرپرائز ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ای آئی انٹرپرائز ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ای ای کیونکہ یہ اتراز لوگ کرتے ہیں کہ آپ بعض وقت لنک نہیں دیتے تو میں نے آپ سے کاوی تھا یا تو سکرین پر آ جائے گا یا تو ڈسکرشن میں آ جائے گا اگر زبانی بول رہا ہوں تو پھر ڈسکرشن میں ضرور آئے گا لیکن اگر میں دکھا رہا ہوں تو اس دکھے رہے کوئی قبول کر لیجئے گا یہاں پر جو پروگرام میں آپ سے بات کر رہا ہوں کنٹری ہے آئرلینڈ اس کی یہ افیشل ویب سائیڈ ہے اپ ڈیٹ ہے آئرلینڈ کے حوالے سے کرٹیکل سکلز ایمپلائمنٹ پرمنٹ کی آپ نے بہت سارے آرٹیکلز جو لوگ فالو کرتے ہیں مگریشن ویزا کنسیڈنسی کو دنیا بھر میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے بھی دیکھا ان کے بھی فیڈبک میرے پاس آئے اصل میں آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے ریسرچ سب وہ کرنی ہے کیونکہ ریسرچ کیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا کیونکہ جو لوگوں کا میار بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ چھپے چھپائے ویزے دیکھنے ہیں ان کو چاہے وہ کسی ایمیگریشن آفیس سے نکلے ہوئے ہوں چاہے وہ کسی پرنٹنگ پریس سے نکلے ہوئے ہوں ان کا اعتماد اسی پہ آتا ہے لیکن ریسرچ بہت ضروری ہے صرف ہمارے موں کے الفاظ کافی نہیں ہوتے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرلینڈ میں اس ٹائم جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو کہ آپ وہاں پر ایمپلائیمنٹ بنے اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں تو دیکھ لیچے گا اپنے آنکھوں سے لیکن یہ تمام ویب سائیڈ آپ کو خود بھی پڑھنی ہے اپنی ریسرچ بھی کرنی ہے میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمارے بتائے بھی کہ اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے اکیلے اگر ہم بھاری بولتے رہیں گے مجھے آپ کو اس کی فیس بتانی ہے پروسس بتانا ہے آفٹر فیس اپلائی کیسے کرنا ہے ویب سائٹس کونسی ہیں اور تمام کی تمام معلومات آپ کو دینی ہے میں نے سٹیپ بیسے ہاو ٹو ویٹس پروسس ہاو ٹو پروسس تمام چیزیں آپ کو سٹیپ بیس ٹیپ دینے لگا ہوں اوکے اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے آپ سوچئے گا کہ مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک کے اندر جوب حاصل کرنے کے لیے اترتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ لوکل سے ہوگا میں کہتا ہوں جی ہوگا آپ کہتے ہیں کہ اگر مہا پر ٹیسٹ لگ گیا میری اوپر لیبر مارکیٹ کا اسسمنٹ لگ گئی تو میں تو ہار جاؤں گا ہار تو کوئی نہیں جائیں گے لیکن ففٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں آپ کے لیکن پہلے وہ ہے بعد میں آپ ہیں لیکن یہاں پر جملہ سنیے گا بڑا خوبصورت ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے سے ہی سکل کے بارے میں بات ہو گئی ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں شارٹیج ہے اس میں لوکل نہیں مل رہا ہم کہہ رہے ہیں آپ کو جب ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تو لہٰذا اس میں گورنمنٹ یہ کیسے کر سکتی ہے کہ جی لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کرے کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے گورنمنٹ تو گئی نہیں ہے جب کہ نہیں ہے تو یہ مزاق نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو جن چیزوں کو پتانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں شارٹیج میں آ کون رہا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ لسٹ کھول رہا ہوں یہاں پر جو الیجیبل ہیں الیجیبلیٹی کی دو کریٹیریاں ہیں بتیس ہزار یورو والے بھی ہیں سیلری والے اور چون سٹھ ہزار والے بھی ہیں لیکن بارال ایزی کرنی کے لیے میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں لکھے جاؤں گا میں آپ کو سیدھے سیدھے بتا رہا ہوں کہ کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بہت نمی لسٹ ہے اسی ویب سائٹ کے اوپر میں اس کو پوری نہیں کھول سکتا مینجر ان ہارس مدیلیٹی اینڈ لیجرز جو لوگ جانتے ہیں ہوتل انڈسٹری کو ایوییشن انڈسٹری کو یہ اس طرف کی بات ہو رہی ہے لیجرز کے حوالے سے اس کے ٹریننگز ہمارے پاس ہی ویلیبل ہوتی ہیں ہم بھی ہوتل منجمنٹ کورس کروا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اگر کسی نے ہوتل منجمنٹ کورس کرنا ہو تو وہ 122 کے اوپر آ جائے گا اس کی وہاں پر پوسٹنگ ہو سکتی ہے لیجر انڈ سپورٹس فیشلیٹیز مینجر یہ بھی وہی چیز ہے ٹریول ایجنسی مینجر یہ بھی وہی چیز ہے مطبق 122 1225 1226 یہ تو ہم ہی آپ وہ بنا کے دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم ہی اس قابل کر دیتے ہیں کہ آپ ہو جاؤگے اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر میں لوگ چاہیئے ریزیجنشل دے میں چاہیئے جنرل مینجر میں چاہیئے ہیر ڈریسنگ میں چاہیئے بال جو بناتے ہیں شاپ کیپرز چاہیئے ہول سیڈر چاہیئے اور اس کے علاوہ بہت لمبی لسٹ ہے میں کوشش کرتا ہوں تھرپس چاہیئے پروبیشن افیسر چاہیئے اس کے علاوہ ٹاؤن پلاننگ تیکنیشن چاہیئے فارماسوٹیکل کے لوگ ڈینٹل تیکنیشن چاہیئے ضروری ڈاکٹر ہوں ٹاؤن پلاننگ تیکنیشن بھی چلے گا اس کے علاوہ چائیئے ڈرلی ایر آفیسر ہاؤسنگ آفیسر کاؤنسلر نسیو پولیس آفیسر اور کمیونٹی آفیسر فٹنیس انسکٹر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی میں سکھاتا ہوں باڈی بیلڈنگ یوگا یہ وہ فٹنیس انسکٹر سپورٹس فٹنیس اککپیشن لیگل ایسوسیت پروفیشنل یعنی کہ میرا خیال ہے کہ صرف بھیکاریوں کے علاوہ بھیکاریوں کو نہیں موقع ملے گا اس کے علاوہ انہوں نے سب کو ہی جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ ہمارے کرٹیکل ہیں بک کیپرز بینک اینڈ پوسٹ آفیس کلرک فینانس آفیسر کیا چھوڑا ہے سٹاک کنٹرول لیبریری کلرک یومن ریسورس سیلز ایڈیمینسٹریٹر آفیس مینجر آفیس سپرویزر میڈیکل فارمرز کیا ان کے پاس کیا ساری چھوڑو گئے میں باقی یہ بس میں گزار دیتا ہوں دیکھ لو یار ٹی وی آڈیو آڈیو انجینئر ویڈیو انجینئر سکل میٹل وغیرہ 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 بہت ہی لمبی لسٹ ہے اور یہ سب میں ان لوگوں کے کرٹیکل معاملات دے گئے میں ککس کھانا پکانے والے فرنیچر میکرز لکڑھارے جو فرنیچر بناتے ہیں اور اس کے علاوہ پیچنگ اسسٹنٹ چاہیے اور کوئی کمی نہیں ہے نرسس چاہیے سینئر کیر ورکرز چاہیے اور بہت لمبی لسٹ ہے بھائی بہت لمبی لسٹ ہے میں تو میں پورا نہیں پڑ پاؤں گا ٹیلی فون آپریٹرز چاہیے گلاس شیشے پہ کام کرنے والے چاہیے مجھے بہت سپیڈز آگے نہیں کھلنا پڑ رہا معذرت کے ساتھ اگر سکرین اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا یہ تمام لوگ چاہیے مہین بات کیا ہے یہ تمام لوگ چاہیے اور ظاہر بات ہے جب ان کی دکھانے میں تعداد جو ہے یہ ہوم کیر والے چاہیے ورک پرائیویٹ ہوم وہ لوگ چاہیے گھر میں کام کرنے والے بار سٹاف ویٹر ویٹرز کیچن کیٹرنگ ہوسپیٹر میں نے کہا ناستہ بھیکاریوں سب چلے گا سب کو قبول قبول ہے اب آپ پروسس پہ آ جائیں پروسس کیا جی پروسس یہ کہ ایک انٹرنیشنل سی وی اپنے حساب سے جو آپ کام کرتے ہو اپنے حساب سے آپ نے اپنی سی وی کریٹ کرنی ہے اور جو وہ کریٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کوریٹ کرنا ہے کوریٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو میں آپ کو ویب سیٹس دے رہا ہوں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن نائن یا ٹین ہوں گی یہ آپ کو میتر سے مل جائیں گی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ خود سے سرچ کر سکتے ہیں اگر ایدھنٹک ہو تو اپلائی کیجئے گا یہ تمام سروس آپ کو خود کرنی ہے اور اگر ایک طریقہ کار ہے خود کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ہماری ہیلپ لیتے ہیں ہماری جو آپ ہیلپ لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں یورپ گولڈ پروگرام تو اگر آپ کو آئرلینڈ میں جوب اپلائی کرنی ہو تو آپ یورپ گولڈ پروگرام مانگ سکتے ہیں زیادہ لمبی بات کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے آپ بولیں یورپ گولڈ پروگرام چاہیے آئرلینڈ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس کے اندر میں انپرسٹڈ ہوں اچھا کی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کیس خدا نہ خواستہ ریجیکٹ ہو جائے دیو تو اینی ریزن میڈیکل سے ہو گیا پولیس فردکیشن سے ہو گیا آپ کی ڈاکومنڈیشن میں غلطی ہے وہ سے ہو گیا وٹیور جو بھی ہو گیا تو آپ کے ہزار یورو ضبط نہیں ہوں گے آپ کو نو سو یورو واپس کر دیے جائیں گے فیس پروسیسنگ فی فور کرٹیکل سروس پروگرام is one thousand if an applicant is unsuccessful then 90% of the fee will be refunded ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس clear ہو گئی ہیں کہ کوئی بابنہ نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر اور بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر میں نے step by step گیا تو پھر آپ بولیں گے یہ ویڈیو آپ کی بہت لمبی ہوتی ہے come to the point آجائے کریں تو یہاں پر transfer of undertaking ہے یہاں پر cancellation of employment permit ہے یہ تمام conditions میں لگا دی گئی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہیں اچھا اب آپ نے کہا کہ اس کا اگلا process کیا ہے جب آپ on and process شروع کریں گے تو اس میں کوئی limit مت رکھے اپنے اوپر کہ میں کب تک apply کروں گا جب تک جواب نہ آجائے تب تک apply کروں گا کوئی number مجھے مت گنوانا کہ 30 کر لیے 50 کر لیے 100 کر لیے 1000 بھی کر لو 10,000 بھی کر لو تو مجھے مت بتانا جواب نکال لیے یہ بتانا مجھے کیونکہ اس سے نہیں نکلے گی کئیوں سے نکل جائے گی iron مت پکڑ لینا پھر جب اگر آپ ہمارے پاس آوگے تو پھر ہم آپ کو بھی ایک پروگرام مرنی دیتے پھر ہم آپ کو 25-26 ممالک ملے کے جاتے ہیں تاکہ جواب آ جائے کیونکہ country یا company کے ہم ماتحد نہیں ہیں ہم نے ہر جگہ اپلائے کرنا ہے نہ country کو دیکھنا ہے نہ company کو دیکھنا ہے کون ہم کو بلا رہا ہے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر جب آپ کے کام ہو جائے اگر آپ خود کر رہے ہو تو یا ہم کر رہے ہیں بعد دیکھئیے جب آپ کا جواب آ جائے تو وہاں سے آپ کو سب سے پہلے offer letter آئے ویزا سپورٹ آئے جب وہ آ جائے اسے بھی قبول کر لیجئے پرنٹ آؤٹ سب کی چیزے لیجئے اپنی چیزیں ان کے بھیج دیجئے ان کی چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں وہ وہاں سے کاروائی کرے گا آپ یہاں سے کاروائی کروگے وہ آپ کی فائل وہاں بنائے گا آپ فائل یہاں بناوگے یہاں جو کرنا ہے وہ بتائی سن لو وہ جو کر رہا ہے اس ہم آپ نے جمع کروانی جب جمع کروا دیں گے اس کے بعد آپ بلائے جائے گا اور آپ کو ویزا ویزا تھما دیا جائے گا لیکن ویزا اس پر یہ نہیں لکھا ہوتا ورگ ویزا سٹکر لگیا دو سال کے لئے ویزا لگیا وہ وہاں سے آپ کو ویزا ملتا ہے جب آپ چلے جاؤ تو آئر لینڈ میں آپ کو وہاں پر اس کے بعد سٹکر ویزا کا پروسس ہوتا ہے وہ جو وہاں پر بوس کام کر رہا تھا وہ بوس آپ کو لگے جائے گا اور آپ ملتا اس سے زیادہ نہیں ملتا تو بعض لوگ اس کے اوپر بھی لیٹ جاتے ہیں یہ کیا مل گیا مجھے دو سال کے بعد تین مہینے کا ویزا مل جائے گا یہ صرف اور صرف آپ پر پہنچ آنے کیلئے ہوتا ہے ورک ویزے کا پروسس وہاں پر تمام فارمیلیٹیز پوری ہوں گی سٹکر لگ جائے گا جب جا رہے ہو نا پھر ڈرہ مت کرو پھر بولو میں جا رہا ہوں سر کوئی مسئلہ نہیں چلے جائے کرو ٹھیک ہے نا وہ سوال جواب یہ مجھے سمجھاؤ پھر اس کے چچا کو سمجھاؤ پھر اس کے بھائی کو سمجھاؤ پھر اس کی بیدی کو سمجھاؤ نہ کریں تو بہتر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لحافظ